یہ مسائل تسخف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بعد آخار ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو بچوں خوش رہیں اور اپنا خیال لگیں آپ کا ہمارے چینل فرش لنی پر خیر مقدم استقبال ہے آپ کے اسباق کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے آج میں آپ کو پڑھاؤں گے تنزو مزہ آج میں پڑھاؤں گے آپ کو تنزو مزہ تنزو مزہ کسے کہتے ہیں تنزو مزہ 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 تانہ دینے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ کسی کی باتوں کو اصلاح کی جائے کسی کی اچھائی کے لیے تانہ دیا جائے کسی کی باتوں کو صحیح کرنے کے لیے تانہ دیا جائے اور مزہ کہتے ہیں خوش طبیقوں خوش اخلاقی کو ایسی باتیں جسے سن کر لوگ لطف اندوز ہوں جسے سن کر لوگوں کو مزہ آئے لیکن اس میں فکڑپن نہیں ہونا چاہیے مزہ کا مطلب یہ ہے کہ ہنسی مزہ کی باتیں تو ہو لیکن اس میں فکڑ پن نہیں ہونا چاہیے اس میں لطافت اور شائستگی ہونی چاہیے یعنی مزہ میں کیا ہے سن کر انسان کو مزہ آئے لطف آئے اور شائستگی یعنی عدب کے دائرے میں ہو کوئی بھی بات بولی جائے تو وہ اس میں فکڑ پن اور بدتمیزی پن نہیں ہونا چاہیے تو آئیے تنز اور مزہ کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تنز مزہ کیا ہے لغت میں تنز کے معنی تانہ کی ہیں لغت میں تنز کے معنی کیا ہے بتائیں کہ تانہ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کے دل کو دکھائیں تانہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کا کیا ہے کسی کا اصلاح کریں کسی کی باتوں کو صحیح کریں عدوی استلحہ میں اس لفظ کے لیے ہجو یا تنقیص اور عام بولچال میں تمسخر اور لان تان بغیر کا استعمال کیا جاتا ہے عدوی استلحہ میں اس لفظ کے لیے کیا ہجو ہجو یعنی برائی تنقیص یعنی تنقید کرنا اور عام بولچال میں تمسخر یعنی مسخرپن کرنا اور لان تان بغیر کا استعمال کیا جاتا ہے لان تان یعنی لانت دینا تانہ دینا مگر ان تمام اسطلاحوں میں تنظیر ایک ایسا لفظ ہے جو انگریزی زبان کے سٹائر کی صحیح اکاسی کرتا ہے اور ان تمام اسطلاحوں میں ان تمام باتوں میں تنظیر ایک ایسا لفظ ہے جو انگریزی زبان سٹائر کی صحیح اکاسی کرتا ہے سٹائر معنی کیا ہوتا ہے تنز ہوتا ہے اور اس کے لئے اردو عدب میں یہی استلحہ رائج ہے استلحہ کے معنی ہوتا ہے وہ لفظ جس کے کوئی خاص معنی کسی علم یا فن وغیرہ کے ماہرین نے مقرر کر لیا ہو استلحہ کے معنی کیا ہوتا ہے وہ لفظ جس کا خاص معنی بنایا گیا ہو یا اس کا خاص معنی ماہرین نے رکھا ہو اپنے مقصد کے اعتبار سے سچا اور اچھا تنز اصلاح کی غر سے کیا جاتا ہے اور اپنے مقصد کے اعتبار سے سچا اور اچھا تنز اصلاح کی غر سے کیا جاتا ہے اصلاح یعنی صحیح کرنے کی غر سے کیا جاتا ہے کوئی بھی انسان اگر کسی کو تنز کرتا ہے تو کسی کے دل دکھانے کے لئے تنز نہیں کیا جاتا ہے سچا اور اچھا تنز وہی ہوتا ہے جسے کیا ہے اصلاح کی غر سے کیا جاتا ہے اس سے کسی کو تکلیف پہنچانا مقصود نہیں مقصود یعنی مقصد کی جمع یعنی کسی کو تکلیف پہنچانے کا اس میں مقصد نہیں ہوتا ہے مزہ خوش طبیعی کو کہتے ہیں مزہ کسے کہتے ہیں خوش طبیعی کو یعنی خوش طبیعت کو طبیعی کا مطلب ہوتا ہے فطری ذاتی مزہ خوش طبیعی کو کہتے ہیں یعنی اچھی باتوں کو جو خوش اخلاقی والی باتیں ہیں اسے کہتے ہیں لغت میں اس کے یہی معنی درج ہیں انگریزی میں اس لفظ کو ہیمر کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اس لفظ کو کیا کہا جاتا ہے ہیمر کہا جاتا ہے ہیمر کے مطلب کیا ہوتا ہے مزہ تنس کی طرح مزہ کی بھی کئی قسمیں ہیں تنس کی طرح کیا ہے مزہ کی بھی کئی قسمیں ہیں بہترین مزہ وہ ہے جس میں لطافت اور شائستگی ہو فکڑ پر نہ ہو اور بہترین مزہ وہ ہے یعنی جس باتوں سے ہمیں مزہ آئے جس میں لطافت ہو یعنی لطف ہو سننے میں مزہ آئے شاہستگی ہو یعنی عدب کے دائرے میں بات کی جاتی ہو اور فکر پن نہ ہو فکر پن نہ ہو یعنی اس میں ایسی باتیں نہ ہو جس سے سننے کا انسان کو برا لگے اردو عدب میں تنزو مزہ کو عمومن اظہار کا ایک ہی اسلوب سمجھا جاتا ہے اور اردو عدب میں تنزو مزہ کو عمومن اظہار کا ایک ہی اسلوب سمجھا جاتا ہے یعنی بیان کرنے کا تنزو مزہ دونوں ایک ہی چیز ہے حقیقتاً ایسا نہیں ہے دونوں کی الگ الگ پہچان ہے جبکہ اوپر کی گفتگو سے واضح ہو چکا ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ اردو کے بیشتر لکھنے والوں نے تنز و مزہ کو ایک ہی دھاگے میں پھرو کر پیش کیا ہے حقیقتاً ایسا نہیں ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ ایسی بات نہیں ہے دونوں کی الگ الگ پہچان ہے جبکہ اوپر کی گفتگو سے واضح ہو چکا ہے اوپر ہم بتا چکے ہیں کہ تنز الگ ہے مزہ الگ ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ اردو کے بیشتر لکھنے والوں نے تنظمززہ کو ایک ہی دھاگے میں پھرو کر پیش کیا ہے اس لیے دونوں کو ایک ہی سمجھا جانے لگا اب تنظمززہ جو لکھنے والے ہیں انہوں نے زیادہ ترکیہ ہے تنظمززہ کو ایک ساتھی لکھا ہے اس لیے دونوں کو ایک ہی سمجھا جانے لگا اردو عدب میں تنظمززہ کی روایت بہت پرانی ہے سترہویں صدی کے آخری دور میں جب دلی کے شاعر اردو زبان کو شیر و شاعری کے لائق نہیں سمجھتے تھے اور فارسی میں اردو کے پیوند لگا کر تفرن تباہ کے لئے کچھ کہہ لیا کرتے تھے تنز و مزہ کی ابتدا ہوئی سترہویں صدی کے آخری دور میں جب دلی کے شاعر اردو زبان کو شیر و شاعری کے لائق نہیں سمجھتے تھے جب کیا دلی کے شاعر اردو زبان کو شیر و شاعری کے لائق نہیں سمجھتے تھے اردو زبان کو کیا کہا جاتا تھا ریختہ کہا جاتا تھا اور اسے گری پڑی زبان سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس وقت کیا فارسی زبان چلتی تھی لوگ فارسی زبان میں شائری کرتے تھے تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ فارسی میں اردو کے پیوند لگا کر تفنن تبا کے لیے کچھ کہہ لیا کرتے تھے تنز مزہ کی ابتدا ہوئی تفنن تبا کے لیے تفنن کہتے ہیں دل لگی کو ہسی مزاک کو تو کیا کرتے تھے اس وقت کے شائر فارسی میں اردو کے پیوند لگا کر تفنن تبا کے لیے کچھ کہہ لیا کرتے تھے ہسی مزاک کے لیے یا دل لگی کے لیے کچھ کہہ لیا کرتے تھے تنز مزہ کی ابتدا ہوئی اور اسی وقت کیا ہے تنز مزہ کی ابتدا ہوئی اسی زمانے میں جعفر زیٹلی نام کے ایک شائر گزرے ہیں جنہیں اردو تنز مزہ کا پہلا باقاعدہ شاعر کہا جاتا ہے جعفر زیٹلی کے شائری میں تنز کا انصر زیادہ ہے اور ان کا تنز بڑا دل دکھانے والا ہوتا ہے اسی زمانے میں جعفر زیٹلی نام کے ایک شائر گزرے ہیں جنہیں اردو تنز مزہ کا کیا ہے پہلا باقاعدہ شاعر کہا جاتا ہے کیسے کہا جاتا ہے جعفر زیٹلی کو کہا جاتا ہے اور انہیں کیا کہا جاتا ہے تنز مزہ کا پہلا باقاعدہ شاعر کہا جاتا ہے جعفر زیٹلی کے شائری میں تنز کا انصر زیادہ ہے اور ان کا تنز بڑا دل دکھانے والا ہے جاپر ازردلی کے جو شاعری ہے اس میں تنزیہ انصر زیادہ ہے تنزیہ باتیں زیادہ ہیں اور ان کا جو تنز ہے بڑا کیا ہے دل دکھانے والا ہے وہ ایک باغی اور انقلابی شاعر تھے ان کے مزدہ میں بھی خوشدلی کی جگہ فکڑپن اور مزاک کرنے سے زیادہ مزاک اڑانے والا انداز ملتا ہے اور ان کی مزدہ میں کیا ہوتا ہے کچھ دلی کے جگہ کیا فکڑپن جبکہ کہا گیا کہ تنزو مزدہ میں فکڑپن کی جگہ نہیں ہے کرنے سے زیادہ مزدہ اڑانے والا انداز ملتا ہے ایک تو فکڑپن رہتا ہے اور اسلحہ کی جگہ کیا ہے وہ مزدہ اڑاتے ہیں اس اعتبار سے انہیں اردو کا بڑا تنزو مزدہ گو تو نہیں کہا جا سکتا مگر وہ تنزو مزدہ کے پہلے باقاعدہ شاعر ضرور ہیں ان کے بعد کے کئی شورہ کے یہاں تنزو مزدہ کے اناثر پائے جاتے ہیں جن میں میر سودہ اور غالب کے نام خاص طور پر لیے جا سکتے ہیں غالب کے کلام میں شوخی کے ساتھ ساتھ گہرہ تنز ملتا ہے غالب کے کلام میں کیا شوخی تو ہے بھی لیکن گہرہ تنز بھی ملتا ہے غالب کو ایک شیر سناتے ہیں وہ تنز کرتے ہیں کہ ایسے جنت کا کیا کرے کوئی جس میں ہزار برس کی ہورے ہوں غالب کی نصر میں بھی جس کا زیادہ حصہ خطوط پر مشتمل ہے شوخی اور مزدہ کے آلہ تری نمونے پائے جاتے ہیں اور غالب کی جو نصر ہے جس میں انہوں نے خطوط لکھایا ہے ان کے خط میں کیا ہے شوخی اور مزدہ کے آلہ تری نمونے پائے جاتے ہیں ان کے بعد بھی کئی لوگوں نے یہ روش اختیار کی مگر یہ سب انفرادی کوششیں تھیں ان کے علاوہ غالب کی طرح لوگوں نے لکھنے کی کوشش کی لیکن یہ سب کیا ہے کوششیں رہ گئی اردو میں تنظر مزدہ کا باقیدہ آغاز لکھنو کے ہفتہ بار اخبار عوض پنج کے عجرہ سے ہوا اور اردو میں جو مزدہ کا باقیدہ آغاز ہوا وہ لکھنو کے ہفتہ بار اخبار عوض پنج سے ہوا لکھنو سے ایک اخبار نکلتا تھا جو ہفتہ بار تھا یعنی ہفتے میں ایک بار نکلتا تھا اور اس کا نام کیا تھا عوض پنج تھا یہ اخبار منشی سجاد حسین نے جاری کیا تھا اور اس سے اردو کے کئی اہم لکھنے والے وابستہ تھے یہ اخبار کس نے جاری کیا تھا منشی سجاد نے جاری کیا تھا اور اس سے اردو کے کئی اہم لکھنے والے وابستہ تھے یعنی جڑے ہوئے تھے تنظم ازہ کی تاریخ میں شاعر کی حیثیت سے اکبر الہبادی، مجید لاہری، زریف لکھنوی، سید محمد جعفری اور دلاور فگار کے نام مشہور ہے اور تنظم ازہ کی تاریخ میں جو شاعر کی حیثیت ہے وہ کون کون ہے اکبر، الہبادی، مجید لوہری، زریف لکھنوی، سید محمد جعفری اور دلاور فگار کے نام مشہور ہیں نصر نگاروں میں مونشی سجاد حسین، پنڈیت رتنات، سرشار، عبدالمجید، سالک، چراغ حسن، حسرت، رشید احمد صدقی، شوکت تھانوی، ادرس بخاری، مرزا خورت اللہ بیگ، مرزا عظیم بیگ، چختائی، ملہ رموزی، ابراہیم جلیس، کنہیہ لال کپور، فکر تونسوی، ابن انشاء، کننل محمد خان، پرکت کاکوری، تخلص بھوپالی، مشفق خاجہ، یوسف نازیم اور مستبع حسین کے نام معروف ہیں بچوں یہ تو تھے تنزو مزہ، اگلے بار ہم لوگ پڑھیں گے اگلے سبق میں ہم لوگ پڑھیں گے پترس بخاری کی لکھیوی تنزو مزہ، صویرے جو کل آنکھ میری کھلی کون سب پڑھیں گے؟ پترس بخاری کی لکھیوی تنزو مزہ، صویرے جو کل آنکھ میری کھلی بچوں آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے انشاء اللہ گلی ویڈو میں پھر ملاقات کروں گی آپ سے اگر پھر گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کا یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ